روس کے خلاف سٹیٹپنٹ دینی چاہیے کیا وہ ہندوستان میں یہ کہہ سکتے ہیں؟ کیا ان کی جورت ہے ہندوستان میں ایسی سٹیٹپنٹ دیتے ہوئے؟ کیونکہ ہندوستان ایک ساورن ملک ہے ساتھ والا ہمارا ملک ہے ہندوستان میں آج ہندوستان کو داد دیتا ہوں سمجھ رہو؟ سمجھ رہاں؟ روس کے خلاف سٹیٹپنٹ دینی چاہیے کیا وہ ہندوستان میں یہ کہہ سکتے ہیں؟ کیا ان کی جورت ہے ہندوستان میں ایسی سٹیٹپنٹ دیتے ہوئے؟ کیونکہ ہندوستان ایک ساورن ملک ہے اور ہمیں ہم ساتھ ہی ازاد ہوئے تھے تو میری اپنی قوم سے یہ ہے کہ دیکھیں آپ نے اپنی ساورنٹی کو پروٹیکٹ کرنا ہے لیکن میں اپنی یود سے آج کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں آپ نے آپ کا مستقبل آپ کے ہاتھ میں ملک کی ساورنٹی آپ کے ہاتھ میں اپنی جمہوریت کو اس کی حفاظت کون کرتا ہے؟ کوئی فوج نہیں کر سکتی جمہوریت کی حفاظت کوئی باہر سے فورن پاور نہیں کر سکتی قوم اپنی جمہوریت کی حفاظت کرتی ہے قوم اپنی ساورنٹی کی حفاظت کرتی ہے یہ جو ہماری ساورنٹی کے اوپر اٹیک ہوا ہے میں آج آپ کو کہہ رہا ہوں آج آپ اس کے اوپر سٹینڈ نہیں لیں گے آگے سے یہ ہوا کرے گا کہ جو بھی آئے گا نا پاور میں جو بھی آئے گا وہ پھر سب سے پہلے دیکھے گا کہ جہاں کوئی سوپر پاور تو نراز نہیں ہو رہی ہے اور وہ پھر وہی کرے گا جو وہ چاہیں گے کیونکہ اس کو ڈر ہوگا کہ انہوں نے پانچ دس پندرہ ارب روپیہ خرج کرنا اور میری کرسی اُلٹا دے لیے اور وہ انہیں اپنی پاور بچانے کے لیے پھر وہ سارے جس طرح یہ ہیں کہ بیگرز آر اٹیک ہوتے ہیں اسی طرح کے لوگ آئیں گے کوئی بھی جب تک قوم اپنی لیڈرشپ کے ساتھ نہیں کھڑی ہوگی اور قوم نہیں کہے گی کہ ہم اپنے ملک کو ایک ازاد ملک دیکھنا چاہتے ہیں ہماری فورن پالیسی سوورن ہونا چاہیے ہم اپنے ملک کے مفادات کے لیے اپنی قوم کے لیے ہمارے جو لوگ ہیں بائیس کروڑ لوگ ان کے فائدے کے لیے فورن پالیسی بنے گی اور وہ فورن پالیسی وہ ہے جو ہم سب سے اچھے تعلقات رکھیں میں تو سٹرگل کے اوپر یوز ٹھوم میں تو اب ایک سٹرگل کے لیے تیار ہو گیا ہوں میں نے تو اب پبلک میں نکلنا ہے اور میں نے سٹرگل کرنی ہے میں آج اپنی ساری قوم کو کہہ رہا ہوں یہ امپورٹڈ حکومت جو لانے کی کوشش ہو رہی ہے پرسوں سنڈے کو آپ نے سب نے عشاء عشاء کے بعد آپ نے سب نے نکلنا ہے اور ایک زندہ قوم کی طرح اتجاج کرنا ہے پورا من اتجاج کرنا ہے میں پھر سے کہتا ہوں کبھی بھی آپ نے اتجاج پہ توڑ بھوڑ اور کچھ تصادم نہیں کرنا پورا من اتجاج لیکن آپ نے بتانا ہے کہ دیکھیں آپ نے اپنی فیوچر کی حفاظت کرنی ہے آپ نے اپنی جمہوریت اپنی سوورنٹی کی حفاظت کرتی ہے اپنی ازادی کی حفاظت کرتی ہے چاہند چاہ بھارت آئیے سنتے ہیں پاکستانی پی ایم امران خان نے پاکستانی پی ایم پوشٹ سے ہٹنے سے پہلے بھارت اور بھارت کے پالسیوں کی دو دن تعریف کی ہیں دوستو امران خان کی یہ تعریف کرنا مودی برودیوں کے گال پر ایک شاندار تماشا ہے آئیے سنیں دوستو اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو ویڈیو کے نیچے لال سسکرائب کو ٹچ کر بلیک کر دیں اور بیل کو ٹچ کر اوپر کی بیل آن کر لیں جس سے اگلی ویڈیو آپ اور دیش تک پہلے پہنچتی رہے سب سے پہلے گھبرانا ساتھ والا ہمارا ملک ہے ہندوستان میں آج ہندوستان کو داد دیتا ہوں انہوں نے ہمیشہ ازاد فورن پالسی رکھی آج ہندوستان ان کے ساتھ ملا ہوا ہے ان کا الائنس ہے کوارڈ کے اندر امریکہ کا الائنس کی ہوئی ہے اور اپنے آپ کو وہ کہتا ہے میں نیوٹرل ہوں روس سے تیل مگوار ہے جبکہ سینکشنز لگی ہوئی ہیں کیونکہ ہندوستان کی پالسی اپنے لوگوں کی بہتری کے لیے ہے ان دونوں کے دور میں ان ڈاکووں جب دس سال یہ اقتدار میں تھے تو ان کی پالسی ہمارے لیے نہیں تھی چار سو ڈرون اٹیک ہوئے پاکستان پہ ہمارے عورتیں بچے مارے گئے ہمارے بے قصور لوگ مارے گئے ایک دفعہ انہوں نے مضمت نہیں کی منافقت کی منافقت کی کیونکہ آپ کے سپورٹ کی ہمیں جرورت ہے پھر ملتے ہیں کسی ایسی ہی ویڈیو میں جائے ہند